بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدینہ تل منورہ میں جانے سے کیا ملتا ہے حضرت انس بن مالک عزی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خلوص نیت سے مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر میری زیارت کا شرف حاصل کیا میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا موسیقی